نمسکار میں ہوں سنگیت آرائے پروانچل ایکسپریس نیوز کی ایسی ویپورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ آنو جنوٹا نے آزمگر کے بارے میں کہا کہ یہاں وہ پہلے سے آتے رہے ہیں اور یہاں بہت اچھے ٹیلنٹ ہیں کیفی آج میں سوانہ آج بھی ان کے میتر ہیں اور یہ ان کی جمعیل ہیں اس لئے یہاں آنو ان کو بہت اچھا لگتا ہے حالانکہ آلو جنوٹا نے سوانہ آج بھی کہ پیچھے دنوں آزمگر میں آ کر سی اے اے این آر سی پر اس کو واپس لینے کو لے کر دیئے گئے بیان پر اصمتی جتائی اور کہا کہ ایسا تو سرکار کو سبھی بلکو واپس لینا چاہیے پھر کسان کے نام پر ٹریکٹر فری مانگنے موٹر سائیکل فری مانگنے کی مہم سوری ہو جائے گی ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ فلم ملسٹری میں آج کل نئی بن رہی موویز پر بھی اپنی رائے رکھی اور کہا کہ یہ بنتی ہی تین دنوں کے لیے ہے تاکہ پروڈیسر کی کچھ کمائی ہو جائے اس سے زیادہ میند نہیں کی جاتی ہے پہلے کی جمانے کے گانے پر کام ہوتا تھا اور وہ صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے بہارو فول برساو میرا محبوب آیا ہے وہ میری زہرے زبین تجھے معلوم نہیں آج بھی اتنی صدت سے گائے بجائے جاتے ہیں انوبجلوٹنا نے آزمگڑھ کے جیڈی گلوبر سکول میں سارے گامہ اکیڈمی ممبئی کی طرف سے چھوٹے چھوٹے سہروں کے ٹیلینٹ کو تراثنے کے لیے چل رہے ورکشاپ میں بھاگ لینے آئے تھے سارے گامہ اکیڈمی کے ملسخور ریالٹی سو پروڈیسر گجند سنگھ کے دورہ سنچالی تھے گجند سے خود آزمگڑھ کے ہی رہنے والے ہیں انوبجلوٹنا نے ٹیلینٹ کو بتایا کہ سانسری سنگھ جرور سیکھیں کیونکہ اسے شروطہوں کو پروہ پڑھتا ہے اس کے علاوہ انویدہوں کو بھی سیکھیں لیکن سانسری سنگھ سب سے ضروری ہے انوبجلوٹنا نے اپنے کائکرم میں دیر سام تک لوگوں کو باندھی رکھ اس درہاں شروطہ مند بکھ دکھائی دیئے آنچن میں ٹھکے سو جلے گے پیار ٹھکے کرتے ہم ہم تم تہو پو جائے گے انہیں مہاراں کے آنچن میں ٹھکے سو جائے گے سفروں کو پھر بھی تم یوں ہی سچا جائے گے کبھی ہل بھی دانا کہنا کبھی ایل بھی دانا کہنا روتے ہسے ہسیوں ہی کنگو نائے رہے کبھی ایل بھی دانا کہنا کبھی ایل بھی درды ایل مطلب 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 موسیقی 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 مجھے تو بہت آشر ہوا کہ یہاں کمال کے ٹیلنٹس ہیں میں چمبے میں تھا اور وہ کلیسکل موسیقی بھی تیاری کے ساتھ کچھ بچے گا رہے تھے بہت اچھا لگا ویسے آزمگڑ میرے لئے نیا نہیں ہے میں پہلے بھی آیا ہوں اور جب آتے ہیں تو کیفی آزمی ساتھ کی یاد آجاتی ہے ہم ان کے بہت بڑے فین ان کی لیتی شبانہ ہماری مطر ہیں اور جعوید صاحب ہمارے مطر ہیں تو جب آزمگڑ کی بات آتی ہے تو من بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی چلنا چاہیے اور یہ سارے گاما میوزک ایک ایڈمی بہت اچھا کام کر رہی ہے جگہ جگہ کے ٹیلنٹس کو سامنے لائے ہیں گجیندر جی نگیندر جی یہ لوگ جو سب اپنی ایک ایک سانس لگائے ہوئے اس کام میں کتنی بڑی بات ہے جب بھارت کا اتحاص لکھا جائے گا تو گجیندر سنگھ کا نام اس میں اوش آئے گا کہ اس برکتی نے کتنے ستارے ہمارے دیش کو سنگیت کے جگت میں دیئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو یہاں بھی وہ سنگنگ سٹارٹس نظر آئے اور ہم جیشور سے پراتھنا کرتے ہیں تو خود ترقی کریں جس سے آزمگڑ کا بھی نام ہو ہمارے دیش کا بھی نام ہو اور یہی سے نکلیں لطا مگش کر یہی سے نکلیں محمد حافی اس آناندولن شروع تو ہوا تھا کچھ جینوین تھا ان کی کچھ تکلیفیں تھی لیکن جب اپوزیشن کو معلوم ہوا کہ یہ چیز بھنائی جا سکتی ہے تو کیول اپوزیشن ہی نہیں ہمارے پڑوسی دیش بھی اس میں شامل ہو گئے اس میں چائنہ مل گیا اس میں پاکستان مل گیا خلستان کی پھر سے یہ لوگروپ رکھا بنانے لگے تو یہاں تو اس میں بدتمیزی ہونے لگی تھی ارے کوئی لال قلعے پہ جا کر اس طرح بھارتی ترنگے کا اپمان کرے گا تو ہم لوگ کیسے سہن کریں گے اپنے مدے تک رہو اس کے لئے پردار منتری جی نے کتنے طریقے سے ایک شمہ مانگی ان کے آنکھوں میں آسو تھے ہم دیکھ سکتے تھے ونمرتہ سے ایک شمہ مانگی کہ ہم سوچ تو رہے تھے کہ کسانوں کے لئے کچھ بھلا کریں لیکن وہ چیز ہم لوگوں کو کچھ سمجھا نہیں پائیں کچھ کسان نہیں سمجھ سکے اور ہم دیش کے لئے اب یہ دل واپس لے رہے ہیں کیونکہ یہ دیش کو بہت کشت ہو رہا ہے آپ سوچئے کہ کسی کو دلی کے اندر آنا ہوتا ہے اس کو دو دو تین تین گھنٹے گاؤں سے گاڑی چلا کے اندر آنا پڑھ رہا ہے اس کیا ہے اپنے ہی دیش میں آپ اپنے ہی دیش کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں وہ پریشان کر رہے ہیں جبکہ ہر طرح کی سہولیت ہماری سرکار دینا چاہتے ہیں اور اب ایک بار شمہ مانگ کے اپنا بل واپس لے لی آپ تو ہٹ جاؤ لیکن ابھی پھر نئی نئی چیز ہیں کیونکہ اگر یہ لوگ ہٹ گئے تو پھر پاکستان اور خلستان ان لوگ کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ پریشانی بنی رہے سارا جیون ہمارے دیش کے اندر پریشانی کر رہے ہیں تو یہاں کے جو لوگ اس مہم کو چلا رہے ہیں وہ لوگ سمجھیں اس بات کو نہ بکیے دیش کے رہی ہے اور دیش بکت بنی آج کل فلموں کا ایسا ہوتا ہے کہ فلم بنتی ہی ہے ایک ہفتہ چلانے کے لیے کہ تین دن اگر چل گئی فائیڈے سٹیٹے سنڈے تو پیسے آ جائیں گے کمائی بھی ہو جائے گی تو اس میں گانے بھی پھر ایک ہفتہ چلتے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہی سوچ کے بنایا جاتا ہے کہ بھر ٹھیک ہے فلم میں اچھے لگ رہے ہیں تو کافی ہے پہلے گانوں پہ محنت ہوتی تھی یہ سوچا جاتا تھا کہ باروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے ایسا گانا بنایا جائے کوئی ہر شادی میں بجے ہیں ایمیری جہر جبی اس کے بغیر تو کوئی شادی ہوتی نہیں سب ڈانس کرتے ہیں ایسے گانے بنتے تھے آج گانے اتنے ہی دن کے لئے بنایا جاتے ہیں جتنی تھیر پروڈوسر سوچتا ہے ہم فلم چلے ہیں چلائیں گے بس اور کچھ نہیں اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جرور کریے